موسیقی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا قومی سمبلی میں ملکر اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر اتفاق پی ٹی آئی رہنما آسد کیسر نے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے اسلام آباد میں ملاقات کی دونوں رہنماوں کی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی دونوں رہنماوں نے ملک بلخصوص کے پی میں امنومان کی صورتحال پر تشویش کا اثار کرتے ہوئے تھا کہ خبر پکتو خواہ میں امنومان کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے جے یو آئی سربراہ اور پی ٹی آئی رہنما نے اس باق پر تفاق کیا کہ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں صوبے میں امنومان برقرار رکھنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا مولانا فضل رحمان اور اسد کیسر نے وفاقی بجٹ کو عوام دشمن اور آئی ایم ایف بجٹ قرار دے کر مستعد کر دیا اور دونوں جماعتوں نے قومی اسمبلی میں مل کر بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر بھی تفاق کیا وزیر داخلہ نے ازاد کشمیر میں فرانٹیر کانسٹیبلری تائنات کرنے کی منظوری دے دی وزیراعظم ازاد جمہ کشمیر چوہدری انوار الحق نے وزارت داخلہ آ کر وفاقی وزیر داخلہ انصداد منشیات موسن اکوی سے ملاقات کی جس سے ملاقات میں ازاد کشمیر میں امنومان اور سیکیورٹی صورتحار پر تفصیلی تبادہ خیال کیا گیا ترجمان وزارت داخلہ کی مطابق وزیراعظم ازاد کشمیر کے درخواست پر وزیر داخلہ موسن اکوی نے ازاد کشمیر میں فرانٹیر کانسٹیبلری تائنات کرنے کی منظوری دی وزیر داخلہ موسن اکوی کا کہنا تھا کہ ازاد کشمیر میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے ازاد کشمیر میں سیکیورٹی سے مطالق انضامات کو بہتر بنایا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ ازاد کشمیر عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں حکومت پاکستان ازاد کشمیر حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے موسن دو سو ساٹھ نئے کیس سامنے آنے کا انکشاف حکام کے مطابق روان سال جنوری سے مائی تک ایچ آئی وی کے تیرہ سو سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں ایچ آئی وی کے نئے کیسز میں بچوں کی تداد دس سے پندرہ فیصد ہوتی ہے حکام نے بتایا ہے کہ ایچ آئی وی کے زیادہ کیسز لارکانہ، ہیدراباد، میرپور خاص اور کراچی سے رپورٹ ہوئے حکام کے مطابق سندھ میں جنوری میں ایچ آئی وی کے دو سو ستاون اور فروری میں دو سو چھپن کے سامنے آئے جبکہ سندھ میں مارچ کے مہینے میں دو سو اٹھاون اور اپریل میں دو سو اٹھاون اور اپریل میں دو سو انتالیس ایچ آئی وی کے نئے کیسز رپورٹ ہوئے حکام کے مطابق اس سال مائی کے مہینے میں ایچ آئی وی کے دو سو ترانویں نئے کیسز سامنے آئے اور میر پر خاص میں جنوی سے جون تک ستائیس بچے ایچ آئی وی میں مبتلا ہوئے سکھر بیرات سے پانی کی فراہمی بند فصلے متاثر ہونے کا خشہ سکھر بیرات سے نہروں کو پانی کی فراہمی رکنے کے بعد چاول گنے اور کپاس کی فصلے متاثر ہونے کا خشہ پیدا ہو گیا محکمہ ذرات کے مطابق مجودہ صورتحال میں کاشکاروں کی رہنمائی کے لیے ہیدرباد میں وارٹر ایمرجنسی قائم کر دیا گیا ہے کاشکاروں کی رہنمائی کے لیے سندھ کے 6 ڈویزنز میں فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں جبکہ وارٹر ایمرجنسی سیل میں صوبائی ڈویزن ڈسٹرک اور تعلقہ سطح پر 32 فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں محکمہ ذرات کے نمائندے کا بتانا ہے کہ سکھر بیرات سے سندھ کے ذریع زمینوں کا تقریباً 70 فیصد حصہ سراب ہوتا ہے دوسری جانب بوزیرہ پاشی جام خان شورو نیس سکھر بیرات کے دو دروازوں کو نقصان پہنچنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے پانچ حکمی کمیٹی قائم کر دی ہے کمیٹی واقعے کے اسباب اور ذمہ دار افسران کا تائم کر کے ایک ماہ میں ریپورٹ وزیرہ پاشی اور سیکٹریہ پاشی کو پیش کرے گی موسیقی